اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن والی فرائی فش بنانے کی ریسپی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس موسم میں مچھلی جو ہے وہ بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس کو ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ بنایا جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن والی فرائی فش بنانے کی ریسپی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ہے ٹو کے جی رہو فش آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فش لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں جہاں سے آپ فش خریدیں اسی سے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کروا لیں اور اپنی پسند کے مطابق آپ اس کے پیسز کٹ کروا لیں تو میں نے اس طرح سے اس کے بڑے بڑے پیسز بنوائے ہیں اور ان کے اندر بھی میں نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ جب ہم اس کو مسالہ لگائیں گے تو مسالہ اچھی طرح سے اس کے اندر چلا جائے اور اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو وینگر لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ جب ہم اس کو واش کریں تو اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے وینگر لگا کے آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد میں نے فش کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور اس کو میں نے سٹرینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور فش جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فش جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اب ہم ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لیسر اور ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ہم لیسر اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دھنیے اور زیرے کا پاورڈر یہ بھونا ہوا دھنیے اور زیرے کا پاورڈر ہے موٹا موٹا کٹا ہوا ہے بہت زیادہ باریک پاورڈر نہیں ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے جتنی حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے لال کٹیو بھی مرچے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر لال مرچوں کا پاورڈر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچے اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹی سپون کے مطابق اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون سویا سوس اس سے اس فش کا ٹی سپون بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ آپ دازمیں اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے املی کا پیسٹ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی املی لے لی تھی اور اس کو میں نے ہاف کپ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل لیا تھا اور اس کی جو سیٹس تھے املی کے گھومے نے نکال دیا تھے تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیمن جوز میں تقریباً تین سے چار ٹی سپون کے جتنا لیمن جوز اس کے اندر ایڈ کروں گی آپ فریش لیمن جوز بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیمن جوز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو مچھلی کے اوپر لگا دیں گے ایک ایک فش کا پیس ہم لے لیں گے اور اس کو ہم اس مسالے کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اسی طریقے کے ساتھ ہم فش کے سارے پیسز کے اوپر مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا دیں گے اور یہ جو میں نے فش کے اوپر کٹ لگائے ہیں ان کے اندر بھی ہم اچھی طرح سے مسالہ لگا دیں گے تاکہ اندر تک مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چلا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے ان کٹس کے اندر بھی مسالہ جو ہے وہ بھر دیا ہے ساری فش کو مسالہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور جو تھوڑا سا بال کے اندر بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب آپ اس فش کو منیمم 3 سے 4 آرز کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور میکسیمم آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں جتنی دیر آپ اس کو زیادہ میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اتنا ہی اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا کلنگ فیلم کے ساتھ میں اب اس کو کور کر دوں گی اور میں اس کو چھوڑوں گی اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر کے لیے میں نے فش کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو نیکسٹ ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اب یہاں پہ میں نے ایک بال کے اندر تقریباً ون کپ کے جتنا بیسن لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تو اس لیے ہم چیک کر کے ڈالیں گے اور ون ٹیسپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لال مرچوں کا پاڈر تھوڑا سا ہم اس میں پانی ہی ڈالیں گے اور اس کا ہم ایک ٹھیک سا پیسٹ بنا لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو پلتلا نہیں کرنا ہے اور اس کو اب ہم فش کے اوپر ڈال دیں گے اور فش کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ فش کو ڈیپ فرائے کریں گے اس کے لیے میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل یہاں پہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں نے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے اور فش کا ایک ایک پیس کر کے اب ہم اس آئل کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر فرائے کریں گے فش کو ڈالنے کے بعد ہم نے پہلے اس کو ایک سائٹ سے اچھی طرح سے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں جھیڑنا ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی سائٹ کو پلٹ دینا اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو ویسے ہی تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے اور بیچ بیچ میں ہم نے اس کو چمچ سے پریس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر کا جو پانی ہے فش کا وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے فش جو ہے وہ اندر سے خوشک ہو جائے اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے اس کے لیے آپ نے اس کو بیچ بیچ میں چمچ کے ساتھ پریس کرتے رہنا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے اندر آپ کی فش جو ہے وہ اچھی طرح سے بلکل کرسپی سی فرائے ہو جائے گی اور جتنا بڑا فش کا سائز ہوگا اتنا ہی ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فش جو ہے وہ اچھی طرح سے بلکل کرسپی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم باقی کی ساری فش جو ہے اس کو بھی فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے ویورز ہماری مزیدار سی بیسن والی فرائے فش جو ہے یہ بلکل تیار ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چٹنی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں گرین چٹنی یا پھر املی کی چٹنی جو بھی آپ کو پسند ہو میں اس کے ساتھ بناوں گی گرین چٹنی اور املی کی چٹنی بھی بناوں گی تو یہ تو تھی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا دہر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ